اچھا جی کھوجل صاحب یہ سیول اور ملٹری بیوروکریسی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا مین اس کا پورشن ہوتی ہے لیکن اس میں اس کے اندر جوڈیشری بھی شامل ہے پھر یہ لوگ سروسز ہائر کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے نظریات اپنے خیالات اور اپنے معاملات کی ترویج کے لیے انہیں سٹرنگت دینے کے لیے انٹیلیکچولز کی سروسز ہائر کرتے ہیں میڈیا کی سروسز جو ہیں وہ ان کے ڈسپوزل پہ ہوتی ہیں پھر بڑے بڑے عالم اساتزہ ان لوگوں کے ساتھ مل کر ریٹائرڈ آفیسرز بیوروکریسی سے بھی سیول اور ملٹری بیوروکریسی سے بھی ریٹائرڈ ججز جو ہیں تھنک ٹینکس جو ہیں یہ مل کر جو لائک مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو سٹرنگت فرہام کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کہیں بھی ملک کے خلاف نہیں ہوتی خدا نہ خاصتہ یہ عام طور پر کوئی بھی دنیا کی کوئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اپنے خلاف کام نہیں کر سکتی لیکن لا شعوری طور پر اپنی ہماکتوں اور غلطیوں کے سبب ناقابل تلافی نقصان پہنچا بیٹھتی ہیں جیسے ایسٹ پاکستان ایک بہت بڑی مثال ہے اور خاکم بدہن اس وقت جہاں صورتحال جا رہی ہے ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں بھی کوئی بہت بڑا سانیہ بہت بڑا حاجسہ جو ہے وہ ٹائم لائن پر رکھا ہو اچھا جی اب یہ بتاؤ کہ اپنا یہ یہ میں بھی ویسے ٹانگ پر ٹانگ رکھلوں نا یار حد دوگی یار یارہ بیلنس ہو جائے گا پتا چلے گا کہ دو یہ آدمی بیٹھے ہو اچھا یہ بتاؤ کہ زرداری صاحب نے کس طرح یہ لیا جی اسٹیبلشمنٹ کو دیفنس پرچیزز کے معاملات کچھ ایسے ہیں جو بڑا ہی سنسٹیو ایشو ہے جس میں زرداری صاحب نے غیر ضروری طور پر رکھنا اندازی کرنے کی کوشش کی ٹانگ اٹکانے کی کوشش لائلو اس پہ تو اسٹیبلشمنٹ کو بہت کچی چی چڑھی ہوگی جی بلکل چڑھی ہوگی اور اس کے علاوہ بلوچستان بلوچستان کے ایشو پر بھی زرداری صاحب نے کہا یہ جاتا ہے بہت سے سٹیپس یونی لیٹرلی لیے پورے اس گروپ کو جس کے ساتھ شراکت ہے آپ کی آپ نے آن بورڈ نہیں لیا اگلی جو غلطی کہی جا رہی ہے وہ تھی کیری لوگر بل اچھا یہ جس کا بڑا سیاپہ پڑا تھا جی 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 کیری لوگر بل کا بہت بڑا سیاپہ تھا اس کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہوئے اور اس میں امریکہ نے انتہائی سبلائم طریقے سے بڑے نرم طریقے سے اپنے پنجے گاڑنے کی اور اپنی اپروچ آپ کے بہت اندر تک لے جانے کی کوشش کی تھی جس کو چیک کیا تھا فوج نے سیاسی قوتیں کہتی ہیں کہ جی اس سے دس گنا زیادہ بچھتے رہے ہیں آپ جب اقتدار فوج کے ہاتھ میں تھا جے اس سے جب دس گنا کم ہم نے ان آیات امریکہ پہ کی تو آپ نے شور مچانا شروع کر دیا جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی معرفت کی وہ باتیں ہیں جو آپ نہیں سمجھ سکتے ایسے اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنے کے لیے بھی ساتھ ویٹا کہ کام آنا چاہیے میں جو تمہاری گفتگو سے اندائیہ لگا رہا ہوں اچھا مجھے یہ بتاؤ اچھا یہ میں ہاتھ اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ ججوں کے علاوہ کیا کرنا چاہیے تھا زرداری صاحب ہاں ججوں والی ایک غلطی وہ تو ہوگی دوسرا زرداری صاحب کو پورا فوکس اپنی گورننس پر ڈالنا چاہیے تھا اچھا ہاں جی کیونکہ دیکھیں یہ کتنی بدنصیبی ہے کہ لوگوں نے کمپیریزن کرنا شروع کر دیا ہے کہ مشرف کا دور زرداری صاحب کے دور سے دو سو گناہ بہتر ہے یا اللہ مجھے معاف کرتے کرپشن کا بازار جو گرم ہوا ہے اس پہ انہیں کچھ ہاتھ ہولا رکھنا چاہیے تھا اس نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کر دیا سوچنے کے لیے کہ نہیں بھئی یہ تو بی بی کے مرڈر کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں نہیں تو کرپشن پہ کہ میں ہاتھ ہڑا رکھتے کو بندہ دو کروڑ رشوت دیتا تو اسے کیا کہتے نہیں پونے دو دے تو نہیں نہیں میں نہ کرتے یار نہ کرتے بات یہ ہے کہ کچھ بندہ جب سوچ لینا کہ میں نے کچھ نہیں کرنا تو پھر کسی کی مجال نہیں کو زبردستی آپ کو آپ کی جیب میں نے پھونستا جب آپ نے سوچ لیو کہ آپ نے کچھ غلط نہیں کرنا یہ تو پھر تم حکومت نہ کرانے والی باتیں کر رہے ہیں بارال جو بھی ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا آخری گزارش یہ ہے کہ زرداری کے پاس وہ ٹیم ہے ہی نہیں جو ٹربلڈ وارٹر سے حکومتوں کو نکالا کرتے ہیں بتاؤ تو صحیح نا شویب افتر کو وزیر اطلاعات لگا دیتے ہیں یار نہیں ہاں یہ وزیر اطلاعات کو دیکھو کہ تم اس وقت زرداری صاحب نے دو وزیر اطلاعات لگا ہے شہری رحمان آجی شہری جی شہری رحمان اور کائرہ صاحب کمر یمان کائرہ صاحب کمر زمان کائرہ صاحب یہ دونوں عام لوگوں سے عام صحافیوں سے درمیانے اور نچلے لیول کی جنرلسٹک کمیونٹی سے کروڑوں میل دور ہیں دونوں حالانکہ میں ہمیشہ شہری رحمان کے بارے میں بڑے اچھے خیالات کا اظہار کرتا ہوں اور میں بڑا متاثر بھی ہوں ان کی علمیت سے پارٹی کے لیے ان کی خدمات سے اور صحافت کے لیے ان کی خدمات تو کائرہ صاحب کی حکمت سے تم متاثر نہیں نہیں حکمت سے میں بات دوسری کر رہا ہوں اس وقت خدا کے لیے یار سیریسلی کبھی کوئی بات سنجیدگی سے سن لیا کرو اچھا جی مجھے چاڑو تو میں تمہیں برداشت نہیں کرتا بہت زیادہ اللہ کرے تمہارا پیٹ خراب اور تمہیں پھکی نہ ملے بات دعا ملے مجھے یہ بتاؤ کہ کائرہ صاحب کتنی دفعہ لاہور آئے ہیں کتنی دفعہ آپ کے صحافیوں کو آپ کے کمیونٹی سے ان میں گھل مل گئے ہیں لوگوں کے پاس ان کے موبائل نمبرز ہیں وہ ایس ایم ایس کرتے ہیں ان کے ساتھ ڈے ٹو ڈے بیسز پر ان کے ساتھ رابطہ ہے انہی یہ تو تم واقعی صحیح کہہ رہے ہو کارہ صاحب لاہور واقعی کبھی بھی نہیں آئے نہیں آتے بھی ہیں تو بالکل اجنبیوں کی طرح وہ لالا موسیٰ چلے جاتے ہیں بھئی اب وزیر ہیں آپ کا کام کیا آپ کی کانسٹیٹونشن شاید یار چھوٹے ہوتے ہیں کہیں لاہور میں گواچ گئے ہوں اس لیے ڈرگتے نہیں آتے ہیں ایسی بات نہیں ہے وہ لاہور میں کم پائے جاتے ہیں کراچی کم پائے جاتے ہیں اسلام آبا کائرہ ویسے بھی کم پائے جاتے ہیں نہیں نہیں اچھا تم پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہے ہو یار اچھا اچھا یار یہ مجھے بتاؤ کہ ویر اطلاعات کی بہتر مثال کون چی تم دے سکتے ہو پاکستان میں بھئی میں سمجھتا ہوں کہ مشاہد حسین بہت کامیاب وزیر اطلاعات بہترین چوئس تھا وہ بندہ اس لیے کہ صحافی بھی تھا لیکن پالٹیکس صحافت اور تھڑے بازی یہ تھڑے بازی بڑی لا جواب چیز ہے یہ بہت بڑا ادارہ ہوتا ہے تھڑا کہ آپ کو کوئی کامپلیکسز نہ ہو آپ زمین پہ بیٹھ کے بھی کھانا کھا لیں آپ کسی بہت بڑے سیون سٹار ہوتیل میں بھی پہنچ جائیں وہ اس کو کوئی کامپلیکسز نہیں تھے وہ ایک کامیاب وزیر اطلاعات تھا شیخ رشید ایک کامیاب وزیر اطلاعات تھا محمد علی دورانی کامیاب تھا شہری رحمان نے اپنی لیڈرشپ کو ڈچ کیا اور کائرہ صاحب نے جس طرح کا اطلاعات کو چلایا اس میں آپ کرتے ہوئے آخری گزارش یہ ہے کہ زرداری صاحب کو اب بہر صورت کمپرومائز کا رستہ اختیار کرنا چاہیے چاہے جس قیمت پر ہو کمپرومائز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہی اس پوری سیچویشن کا حل ہے ورنہ یہ گند مزید پھیلتا چلا جائے گا اور اس کا نقصان قوم اور ملک کو تو ہو گئی ان کو خود بھی ہو گا خواتین حضرات پرنہ will take a break stay with us